ماظر نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علموں کا کہی سے برست بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسل لي امري واحلو الاغدتا من لسانی يفقه قولی اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الريا ولساني من الكذب وعيني من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السمين العليم وتواصو بالحق وتواصو بالصبر انتہائی قابل احترام بھائیو بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فیادریش بزرگو قابل احترام قابل شفقت عزیزو بیٹو نونحالو اللہ تعالیٰ کے حسنات انسان کے اوپر اس قدر زیادہ ہیں اگر تم سب مل کر بھی ان کو صرف شمار کرنا چاہو تو ان کی گنتی بھی مکمل نہیں کر سکتے حقیقت تو یہ ہے کہ جس روز سے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اس وقت جنم لیتے ہی اگر ہم سجدے میں پڑ جائیں ناک سے لکیریں کھینچتے رہیں پہشانی کو ٹیکتے رہیں گھٹنوں کو زمین پہ چپکائے رکھیں ہاتھوں کو رب کے سامنے جھکائے رکھیں آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں ہمارے انگ انگ سے اور خون کے کترے کترے سے اس کی تعریف ہوتی رہے اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہم پھر بھی تیری ایک نعمت کا بھی شکریہ دار نہیں کر سکتے یو صدبحون اللیل و النہار لا يفترون فرشتے کچھ ایسے ہیں چار انگلیوں کے برابر بھی آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے رب کریم کو سجدہ نہ کیا ہو جو سجدے میں ہے سو سجدے میں پڑا ہے قیام میں ہے تو قیام میں کھڑا ہے رکو میں ہے تو بس رب کے سامنے جھکا ہوا ہے ایک فرشتہ جسے اسرافیل کہا جاتا ہے اس نے اگر کان لگا رکھا ہے تو پلک جھپکنے کے برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا کہیں اللہ کا حکم نہ آجائے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتی کا اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کرسکے لیکن یہ رب تعالیٰ کی عظمت ہے کہ پوری کائنات کے سجدوں کے باوجود پوری کائنات کی نماز کے باوجود درختوں کی جھکی ہوئی ٹہنیاں جھکی نہیں ہیں رب کریم کے قرآن کے مطابق یہ تو رب تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں یہ آبشاریں اور پانیوں کے سلسلے اور پہاڑوں کے اندر سے نکلنے والے چشمیں نہیں ہیں یہ تو ان کے آنسو بہانے کی انداز ہیں جو وہ رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلبل کی آواز یہ وہ نغمہ سبحانہ کا ہے اللہ کی عظمت کا اللہ کی پاکی کا اللہ رب العزت کی شان اور بلندی کا جو کائنات کے سارے پرندے اپنے اپنے انداز کے اندر گنگا رہے ہیں سورج کا غروب ہونا یہ غروب نہیں ہے حقیقت میں یہ رب عرش کریم کے عرش کے نیچے اسے سجدہ کرنے کے لئے ڈوبتا ہے جیسے بھی ہے پوری کائنات اللہ رب العزت نے تو دو ٹوک کہہ دیا اے لوگو تمہارے اندر کیا وہ آنکھیں نہیں ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ہے رب کو سجدہ کرتا ہے چاند بھی سورج بھی ستارے بھی کائنات کے سارے کے سارے جاندار بھی پہاڑ بھی درخت بھی سب رینگنے والی مخلوقات اڑنے والی مخلوقات بھی ساری کی ساری رب کی مخلوقات وَكَثِيرٌ مِّن النَّاز بہت سارے انسان بھی وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ لیکن بہت سارے وہ ہیں جو رب کے سجدے سے انکار کر کے اپنے اوپر عذاب کو چشپا کرنے والے ہیں وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمُ جسے اللہ زلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا ہے اللہ رب العزت پوری کائنات کے سجدوں میں اسے کیا سلہ دے گا یہ ہم نہیں جانتے ہیں فرشتے جس روز سے پیدا ہوئے تا امر سانی سجدے میں ہیں رکو میں ہیں تسبیح میں ہیں تحمید میں ہیں رب کی عزمت کے گنگاتے ہیں ان کو ملے گا کیا ہم نہیں جانتے لیکن یہ آزم مارکیٹ کا ایک نوجوان آزم مارکیٹ کا ایک تاجر لاہور کا ایک رہنے والا پاکستان کا ایک باشندہ یہ مجبور و مقہور انسان یہ مسروف ترین انسان یہ جب سجدہ کرنے کے لئے آتا ہے اس کا سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے جب یہ اپنی دکان سے اپنی مارکیٹ سے اپنے گھر سے اپنی کالونی اپنی سوسائٹی سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے رب تعالی فرشتوں سے کہتا ہے اس کے قدموں کو گننا کہ میں نے تو اس کے ایک ایک قدم پر بھی اس کو ثواب دینا ہے واپس آئے تو پھر بھی گننا میرے گھر میں جانے کا بھی ثواب ہے میرے گھر سے واپس آنے کا بھی ثواب ہے اس کے درجات کو بلند بھی کرنا ہے میں نے تو اس کا استقبال بھی کرنا ہے اسی مقصد کے لئے رب کریم نے پانچ نمازیں دن اور رات کے اندر فرض کی اور جو ان پانچ نمازوں سے کاروبار کے باوجود فروخت کے باوجود خرید کے باوجود ڈیلنگ کے باوجود مصروفیات کے باوجود جو ان سے غافل نہیں ہوتے ان کی تعریف کی کہا رجال لا تلہیهم تجارا ولا بی ان ذکر اللہ و اقام الصلاة مرد تو مرد ہیں جن کو کوئی تجارت کوئی خرید و فروغ نہ میرے ذکر سے غافل کر سکتی ہے نہ نماز سے غافل کر سکتی آج کے اس خطبہ اجمعت المبارک میں مصروفیت کا جو اہم ترین وقت ہوتا ہے بالخصوص آپ جیسے تاجروں کے لیے دکانداروں کے لیے شاپ کیپرز کے لیے ملازمین کے لیے تاجر طبقے کے لیے ٹیچرز طبقے کے لیے پرفیسرز کے لیے لیکشورز کے لیے مزدوری کرنے والے کے لیے لیبر طبقے کے لیے وہ مصروف ترین وقت اثر کا وقت ہوتا ہے اور یہ اہم ترین وقت بھی ہوتا ہے اس وقت کی کیا فضیلت ہے اس وقت میں نماز اثر کی کیا فضیلت ہے اس کے اندر اللہ نے کیا خصوصیات رکھی ہیں رب تعالی نے مجھے توفیق دی میں نے قرآن و سنت کا جب مطالعہ کیا تو ایک درجن سے زیادہ خوبیاں خصوصیتیں اور فضائل ہیں جو اللہ نے صرف وقت اثر اور نماز اثر ادا کرنے والے کے لیے رکھے ہوئے ہیں انعامات رکھے ہوئے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلی بات وقت اثر اور نماز اثر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی عظیم بات کہہ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کا اوڑنا جن کا بشونا جن کا اٹھنا جن کا بیٹنا جن کی نشست و برخواس گفتگو کے انداز جن کی بیڈ بک قرآن ہوتی تھی قرآن اللہ کا کلام ہوتا تھا یا وہ بک جہاں ہر وقت ان کے پہلو میں رہتی اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ہوتی تھی پھر یہ بڑی پتے کی بات بتاتے تھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات گزر جاتی ہے شروع ہوتے پانچ چھ سات آٹھ جتنے گھنٹے کی رات ہے رات کے آخری پہر رب جلیل اپنے جلال و جبروت کے ساتھ اپنی عظمت و محبتوں کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں پیغمبر سے پوچھا گیا سب سے افضل وقت جس میں دعا سنی جاتی کون سا ہے فرمایا رات کا آخری وقت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس طرح رات کا آخری وقت اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے دن جب گزر رہا ہو تو دن کا آخری وقت بھی اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس رات کے آخری پہر کی فضیلت ہے نہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی دلائل کی روشنی میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ جس طرح رات کا آخری پہر رب تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے دن کا آخری پہر جس کو ہم سے پہر کہتے ہیں اور جس کا غالب حصہ اثر کی نماز سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک یہ وہ خاص وقت ہے جو رب تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے اس قدر پیارا لگتا ہے کہ بالخصوص آج جمعہ کا دن ہے کونین کے تاجدار آمنہ کلال فرماتے ہیں جمعہ والے دن میں ایک تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب اسے قبول کر لیتا ہے اور راجِ قول کے مطابق وہ وقت بھی جمعہ والے دن غروب آفتاب سے پہلے والا وقت ہوتا ہے اس حوالے سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے یہ جو اثر کے بعد کا وقت ہے اور اثر سے لے کے غروب تک کا وقت ہے رب تعالیٰ نے دسیوں آیات کے اندر اس کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہیں اللہ رب العزت نے کہا یسبح لہو فیہا بالغدوو والآصال صبح اور شام رب کی تسبیح کہیں کہا وسبح بحمد رب کا قبل طلوع الشمسی وقبل غروبها ومن اللیل فسبحو وادبار السجود واستمع یوم يناد المنادی من مکان قریب یوم يسمعون الصیحة بالحق ذالک یوم الخروج اے میرے بندے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے خصوصی طور پہ میری تسبیح بیان کیا کرو اور رات کے وقت میں بھی کیا کرو اور نمازوں کے بعد بھی کیا کرو اور یاد رکھو اگر آج تم میرے پاس نہیں آوگے تو دن آنے والا ہے یوم يناد المناد من مکان قریب جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا اور مردے بھی میری پکار کو سن کے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس آیتیں بارکہ میں بھی اللہ نے کہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے سورج کے تنو ہونے سے پہلے خصوصی طور پہ میری تشبیح بیان کیا کرو جہاں تک اس طالب علم فقیر نے سمجھا ہے اللہ کے پیغمبر کیا عظمت تھی ان کی کیا شان کی ان کی کس گہرائی سے سمجھتے تھے اور قرآن پہ عمل کرتے تھے صبح کے سارے اذکار اس آیت کی تفسیر ہیں شام کے سارے اذکار اس آیت کی تفسیر ہیں سونے سے پہلے کے اذکار اس آیت کی تفسیر ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار بھی اسی آیت کی تفسیر ہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا شاید میں بھی اس وقت کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ باتا لیکن میں نے تو اپنی زندگی میں اللہ ان کو غریقِ رحمت فرمائے والدِ محترم کو اپنی زندگی کے اکثر حصے میں دیکھا کہ صبح کے وقت بھی ذکر کے لیے وقت نکالتے تو غروبِ آفتاب سے بھی آدھ گھنٹا بیس منٹ پہلے زندگی بھر کا ان کا معمول رہا مسجد میں پہنچ کے ذکر اذکار کے لیے وقت نکالا کرتے تھے تیسری بات یہ جو اثر کے بعد کا وقت ہے اور اثر کی نماز ہے یہ ان نمازوں میں سے ہے کچھ نمازیں اس امت کو ملیں پہلی امتوں کو نہیں ملیں لیکن اثر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کونین کے تاجدار آمنا کلال علیہ السلام اشعاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگو اثر کی نماز اللہ نے پہلی امتوں کو دی تھی لیکن ان امتوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تھا کیا توجہ دلانا چاہتے ہیں اے میری امت کے لوگو تم ایسے نہ کرنا دیکھنا تم میری امت ہو سابقا امتوں کی طرح نہ کرنا سابقا امتوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تھا ان کو یہ پیش کش کی گئی تھی عظیم اس وقت کی نعمت دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اے میری امت کے لوگو تم ایسے نہ کرنا اللہ کے پیغمبر خصوصی طور پہ کہہ رہے ہیں فَلَا تُزَيُّعُهَا تم اسے ضائع نہ کرنا مزید ارشاد فرماتے ہیں جو اس نماز کی افاظت کرے گا اللہ اسے دوہرہ اجر نصیب فرمائیں گے دوہرہ اجر نصیب فرمائیں گے چوتھی بات نمازِ اثر اور وقتِ اثر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھئے اس نماز کو صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے پیغمبر اس قدر اہمیت دیا کرتے تھے کافر اور مشرق یہودی بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو جو بھی ہو جائے اثر کی نماز وہ قضا نہیں ہونے دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جنگ کا موقع ہے گمسان کا مارکہ ہے نیزوں کی انیا اور تلواروں کی چمک دمک اور لاشوں کے پشتے لگ رہے ہیں خون بے رہا ہے اور آپس میں سخت قسم کی جہاد کا مارکہ جاری ہے کافروں کے ساتھ کافر آپس میں مشرع کرتے ہیں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں یوں تو ہم ان پہ فتح نہیں پاسکتے ہیں اگر ان پہ فتح بانا چاہتے ہو ایک ایسی نماز آنے والی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک ایسی نماز آنے والی ہے یہ نماز ایسی نماز ہے یہ ان کو اپنے گھر والوں سے بھی پیاری ہے اپنی جانوں سے بھی پیاری ہے اپنے مالوں سے بھی پیاری ہے اور ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے بے شک یہ جنگ کرنے وہ نماز نہیں چھوڑیں گے لہذا تم ایسے کرنا جب اثر کی نماز کا وقت آئے اور یہ نماز پڑھنے لگیں نماز تو وہ چھوڑیں گے نہیں میرے محترم بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں میں کبھی کبھی میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں جب اللہ نے سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھ لیا میرا پہمبر تو وہ تھا اس کے سر پہ تلواریں چمک رہی ہوتی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں گر رہی ہوتی وہ اس نماز کو نہیں چھوڑتا تھا اور تمہیں کہکے گیا تھا دیکھنا پہلی امت کی طرح اس نماز کو ضائع نہ کرنا تم نے اسے کیوں ضائع کر دیا ہے کافروں کے مشورے ہو جاتے ہیں یہ ساری پلیننگ بن جاتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک عظیم حکم اللہ کی طرف سے اس موقع کے اوپر اللہ نازل فرماتا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جاتی لیکن یہ ترتیب قائم ہو جاتی ہے صلاة الخوف کی ایک سنت اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں عام حالات میں تم چار پڑھتے ہو جنگ کی حالت میں دو رکد پڑھ لو عام حالات میں قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہو اگر زیادہ جنگی حالات میں شدت آ رہی ہے اللہ اکبر کہہ دو اینواتو اللو فسمہ وجہ اللہ اپنے ہاتھوں میں رب کے دشمنوں کے خلاف اسلحے اٹھا کے اپنے دل سے تم مجھے یاد کروگے جدر تمہارا مو ہوگا اللہ ادھر ہی ہوگا اینواتو اللو فسمہ وجہ اللہ پھر قرآن مجید میں اللہ نے صلاة الخوف کے احکام نازل کیے اگر حالات اجازت دیں تم باجمات پڑھ سکو تو جنگ کی حالت میں بھی باجمات پڑھ لینا پیغمبر کے پیچھے آدھے مجاہدین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں کوئی ترتیب لگا کے اس نماز کو پھر بھی تم نے ضائع نہیں ہونے دینا ہے پانچمی خصوصیت اس نماز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس قدر پیار تھا اس قدر محبت تھی اس قدر یہ عزیز تھی نماز اثر کونین کے تاجدار آمینہ کلال علیہ السلام کو اور کیوں نہ ہوتی کہ اللہ نے اس نماز کا خصوصی تذکرہ کیا جو میں نے آیت مبارکہ خطبہ کے شروع میں تلاوت کی اس میں اللہ اشارت فرماتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطہ سب نمازوں کی پبندی کرو حفاظت کرو وقت پہ ان کو ادا کرو احتمام اور توجہ سے اور پوری زندگی ادا کرو والصلاة الوسطہ لیکن صلات الوسطہ کی خصوصی حفاظت کرو سب نمازوں میں یہ بھی آگئی تھی لیکن اس کا الہدہ نام لیا الوسطہ وسط سے ہے وسط کا معنی ہوتا ہے میڈ میں آنے والی چیز درمیان میں آنے والی چیز الوسطہ درمیان میں آنے والی نماز ایک دوسرا اس کا معنی افضل اور عالی اور بہترین بھی ہوتا ہے عرب لوگ جب ہار بناتے سارے موٹی اس میں خوبصورت طریقے سے نقش و نگار لگا کے جوڑ دیتے جو سب سے قیمتی موٹی ہوتا وہ یوں سینے کے اوپر ہار کے درمیان میں لگاتے تھے تو وسط کا ایک معنی درمیان میں ہوتے اور ایک معنی ہار کی طرح درمیان میں آنے والی سب سے افضل چیز سب سے عالی چیز حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والے ایک شگیرت نے پوچھا یہ صلات وستہ سے کون سی نماز مراد ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں زہر کی نماز مراد ہے کچھ کہتے ہیں فجر کی نماز مراد ہے کچھ کہتے ہیں عشاء کی نماز مراد ہے امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر سارے اقوال نکل کیے ہیں حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کن جواب دیا اپنی طرف سے نہیں اللہ کے پیغمبر کا حوالہ دے کے فرمانے لگے ہم یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز ہے حتیٰ کہ غزوہ اعزاب کا موقع تھا ہزاروں کافر کونین کے تاجدار آمینہ کے لال کے خلاف مدینہ میں نکل آئے تھے اور کفار نے سب سے بڑا لشکر اپنی تاریخ کا عرب کا سب سے بڑا لشکر اکٹھا کر لیا تھا مسلمانوں کی جان حلق تک پہنچی ہوئی تھی سارے قبائل ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے جنگ اتنی شدید تھی ظہر کا وقت بھی لیٹ ہو گیا اثر کا وقت بھی لیٹ ہو گیا کونین کے تاجدار آمینہ کے لال کے صحابہ شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے لیکن جواب جنگ سے فارغ ہوئے آپ کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی مَنَا اللَّهُ بَيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرًا یا اللہ انہیں ہمارے دشمنوں کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے شَغَلُونَا أَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَ صَلَاةِ الْأَسْرِ آج انہوں نے ہماری سَلَاةِ وُسْطَ اَسْرِ کی نماز لیٹ کر دی ہے حضرت علی مرتضی کہتے ہیں تب مجھے سمجھائی کہ سَلَاةِ وُسْطَ تو اَسْرِ کی نماز ہے سب سے بہترین نماز درمیان والی نماز افضل ترین نماز اَسْرِ کی نماز ہے اور آگے بڑھتے ہیں ایک شٹی خصوصیت رب تعالیٰ نے جو اس نماز کے اندر رکھی ہے اللہ کے پیغمبر ہی نہیں صابقہ ایک نبی کا رب کا قرآن تذکرہ کرتا ہے رب کے اس عظیم پیغمبر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ رب کے پیغمبر بھی ہیں وقت کے بادشاہ بھی ہیں وقت کے مجاہد بھی ہیں وقت کے سپاہ سالار بھی ہیں دشمنوں کے خلاف گھوڑے ان کو تیار بھی رکھنے پڑتے ہیں بیس ہزار کے قریب امام ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہوں نے گھوڑے پال رکھے ہیں وہ بھی اپنے مقصد کے لئے نہیں جہاد کے لئے پال رکھے ہیں رب کی رہ کے لئے پال رکھے ہیں ایک دن اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں گھوڑوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں آلہ نسل کے گھوڑے اندہ قسم کے گھوڑے برکرفتار قسم کے گھوڑے اور بڑے ہی اندہ نسلوں کے گھوڑے ہیں اللہ کے پیغمبر کو ان گھوڑوں کے اندر اس قدر مصروفیت ہو جاتی ہے کہ اثر کی نماز کا وقت لیٹ ہو جاتا ہے اثر کی نماز مؤخر ہو جاتی ہے اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اِذْا عِذْا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ السَّوَفِنَاتُ الْجِعَادِ میرے پیغمبر سلمان کے تذکرہ تو کرو جب سے پہر کا وقت تھا سے پہر کا وقت تھا اور امدہ آلہ نسل کے گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے تھے اور وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے حتیٰ توارت بالحجاب وقت لیٹ ہو گیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا غروبِ آفتاب کے بعد اللہ کے پیغمبر نے سوچا یا اللہ یہ آج کیا ہو گیا تیری یاد کا وقت نمازِ اثر کا وقت خاص تیری محبتوں راز و نیاز کا وقت وہ گھوڑوں میں لگ گیا لیکن گھوڑے بھی حالانکہ ذاتی نہیں وہ جہادیں بھی سبیل اللہ کے لیے اور کافروں کے خلاف اور اللہی کے دین کے لیے پالے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اتنی پریشانی ہوئی رب کا قرآن کہتا ہے کہا رُدُّوہَ عَلَيَّ فَتَفِقَ مَسْحَمْ بِسُّقِ وَالْآَنَا امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں بیس ہزار گھوڑے تھے جناب سلیمان نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے کے آؤ بیس ہزار گھوڑے لائنوں میں کھڑے کر دئیے گئے واپس لے آئے فَتَفِقَ مَسْحَمْ بِسُّقِ وَالْآَنَا کہا اللہ گواہ رہنا ان گھوڑوں کی وجہ سے اثر کی نماز رہ گئی تھی یہ سارے ہی گھوڑے تیری راہ کے اندر آج سے قربان کر رہا بیس ہزار گھوڑے قربان کر دئیے رب کی راہوں کے اندر قربان کر دئیے اس سے پتا چلتا ہے اس پیغمبر کے نزدیک نمازِ اثر کی کیا فضیلت تھی اس سے پتا چلتا ہے اس فضیلت کی وجہ سے گھوڑوں میں مصروفیت جب رہی تو گھوڑوں کو کیسے قربان کیا امام ابن کثیر اپنی عظیم تفسیر میں مزید مزے کی اور بڑے لطف اور نکتے کی بات لکھتے ہیں کہ جب یہ گھوڑے قربان کر دئیے رب کا قرآن اس کے فوراں بعد آگے تذکرہ کرتا ہے رب تعالی نے کہا اثر کی نماز کی خاطر بیس ہزار گھوڑے اے میرے سلیمان پیغمبر تو نے اس لئے قربان کر دئیے کہ نماز کچھ مؤخر ہو گئی تھی یاد رکھنا اس بات کا انام یہ ہے کہ آج کے بعد تو گھوڑوں پہ نہیں تو تو ہوا کے تخت پہ بیٹھ کے سفر کیا کرے گا تو نے میرے خاطر میرے دین کی خاطر میری نماز کی خاطر میری یاد کی خاطر گھوڑوں کی قربانی دی ہے تو گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھ کے جو ایک مہینے میں سفر تیہ کیا کرتا تھا آج کے بعد ہواوں کو تیرے لئے مسخر کروں گا اور تم ہواوں کے دوش پہ بیٹھ کے ایک مہینے کا سفر ایک پہر کے اندر تیہ کر لیا کرو گے ایک ساتمی خصوصیت رب تعالیٰ نے نمازِ اثر کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں وہ شخص جو ایک وہ نماز جو طلوعِ افتاب سے پہلے ہے اور ایک وہ نماز جو غروبِ افتاب سے پہلے ہے جو ان دو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے ربِ کریم اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے آٹھویں خصوصیت کون این کے تاجدار آمینہ کلال علیہ السلام ایک اور حدیث میں ارشاعت فرماتے ہیں من صل البردینی دخل الجنہ جو دو تھنڈے وقت میں آنے والی نمازوں کو پڑھتا ہے تھنڈے وقت میں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سردی میں پڑھتا ہے شارہینِ حدیث لکھتے ہیں کہ وہ وقت نسبتاً تھنڈا وقت ہوتا ہے فجر کا وقت اور اثر کا وقت جس میں کچھ تپش یا ٹیمپلیچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چاہے وہ سردی میں ہے چاہے وہ گرمی میں ہے جو دو تھنڈے وقت کی نمازیں پڑھتا ہے آمینہ کلال فرماتے ہیں میرے اس امتی کو اللہ چنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے ایک نومی خصوصیت اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کونین کے تاجدار آمینہ کلال علیہ السلام تشریف فرما ہے آسمان کی نیل گونچت بڑی صاف صاف ہے ستارے ہیں کہ آسمان کے اوپر خال خال نظر آ رہے ہیں چودمی کا چاند اپنی پوری رونک اپنی پوری آب و تاب اپنی ساری رانائی اپنے سارے حسن و جمال کے ساتھ نظر آ رہا ہے کیا وہ مجلس ہوگی کیا محفل ہوگی ادھر زمین کا چاند حضرت عائشہ کے حجرہ میں تلو ہونے والا اور کبھی نہ ڈوبنے والا سراج منیر تشریف فرما ہے صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے آسمان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور چاند کے حسن کو دیکھتے ہیں تو آمنہ کلال کو یہ دیکھ کے جنت کا حسن یاد آ جاتا ہے صحابہ سے کہتے ہیں امری صحابہ ہل تظامون فی رؤیت القمر لیلت البدری چودہ تاریخ ہو چاند کے مہینے کی اور مہے کامل تلو ہو رہا ہو اور آسمان کے اوپر موجود ہو کیا تم اس کو دیکھنے میں کوئی کراؤڈ کوئی رش کوئی مشکت دھکم پیل محسوس کرتے ہو کہا نہیں میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیسی پیاری باتیں کہتے تھے کیسی پیاری تشبیح دیتے تھے تشبیح دی تو چاند سے دی جس کے بارے میں ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے جو بھی اس کو دیکھتا ہے نا محسوس کرتا ہے کہ میں چاند کا ہوں چاند میرا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں یا مجھے دیکھتا ہے کہا چاند کو دیکھنے میں کوئی دکھت محسوس کرتے ہو صحابہ نے کہا نہیں فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو کل قیامت کے دن جنتوں میں تم ایسے ہی اپنے رب کا دیدار کرو گے کوئی رش نہیں ہوگا کراؤڈ نہیں ہوگا اپنائیت کا احساس ہوگا اپنے پن کا احساس ہوگا پھر شاہ رہین حدیث لکھتے ہیں جنتیوں کی مختلف قسمیں ہوں گی کچھ کو کبھی دیدار نصیب ہوگا کچھ کو روزانہ دیدار نصیب ہوگا کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ دو دو دفعہ رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا دیدار کے بعد ان کے حسن و جمال میں اضافہ 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 ہوتا چلا جائے گا دنیا کے اندر یہ کمی ہے دن بہ دن حسن کو زوال ہوتا ہے جنت کے اندر اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے دن بہ دن حسن کو اروج ملتا رہتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس حدیث کا یہ حصہ ختم ہوا اور اسی حدیث کے فوراً بعد اسی حصے کے آخر میں آپ نے فرمایا امری صحابہ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوءِ الشَّمْسِ وَعَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا امری صحابہ ایک وہ نماز جو سورج کے تلو ہونے سے پہلے ہے اور ایک وہ نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے اگر ہو سکے تو ان دو نمازوں کے بارے میں کبھی شکست نہ کھانا امام ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان دو ٹکڑوں کا آپس میں تعلق کیا ہے چاند ہے اس کا حسن و جمال ہے آمنا کے لال ہیں صحابہ ہیں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم رب کو ویسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو پھر آپ فرما رہے ہیں اگر ہو سکے تو وہ نماز جو تلوی آفتاب سے پہلے ہے اور وہ نماز جو غروب آفتاب سے پہلے ہے اس کے بارے میں شکست نہ کھانا امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دونوں کا تعلق یہ ہے آپ اپنے صحابہ کو توجہ دلا رہے تھے کہ دنیا کے حسن و جمال میں مسروف ہو کر فجر اور اثر کی نماز کہیں ضائع نہ کر دینا آج تم ان دو نمازوں کی حفاظت کر لو کل قیامت کے دن دو دو دفعہ اللہ تمہیں اپنا ایک ایک دن میں دیدار نصیب فرما دے گا دسلی خصوصیت اللہ رب العزت نے نماز اثر کے اندر اور وقت اثر کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے میں ہوں یا آپ ہوں میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں کبھی کبھی عجیب سے احساس ہو جاتے ہیں ہم کتنے کمزور لوگ ہیں ہم کتنے غافل لوگ ہیں ہم کتنے دنیا کے پوجھنے والے اور اس کی پرستار قسم کے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر غفلتوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ہمیں بہت فکر رہتی ہے دنیا کی کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی فکر دینا چاہتے ہیں اگر کسی کو کہا جائے تمہاری ریپورٹ تیار ہو رہی ہے اور یہ جو تمہاری ریپورٹ ہے نا فلان افیسر کے پاس پہنچے گی تمہارے مالک کے پاس پہنچے گی اس فرم کے اس ملک اونر کے پاس پہنچے گی فلان بڑے شخص کے پاس پہنچے گی ہم بڑے کانشیس ہو کے وہ دن گزاریں گے کہ میری ریپورٹ پیش کی جائے گی لیکن شاید ہم سوچتے نہیں کہ میری تو اور آپ کی روزانہ ہی صبح و شاہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کچھ فرشتے وہ ہیں جو ماں کے رحم سے ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور قبر کے پیٹ تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں زندگی کا ایک 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 ایشن آنکھ کی ایک جنبش ہاتھ کی ایک ایک حرکت زبان کا ایک ایک بول قدموں کی ایک ایک آہت وہ لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں جن کی سپیشل ڈیوٹیز ہوتی ہیں جیسے جمعے والے دن اس جامعے مسجد اسحاق کے دروازوں پہ سپیشل فرشتے وہ فرشتے آئے جنہوں نے صرف جمعے کی ریپورٹ رب تعالیٰ کو پیش کرنی ہے آمنہ کلال فرماتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے نام لکھتے جاتے ہیں جب امام مسجد میں آ جاتا ہے اپنا ریجسٹر توجہ دلائی کے وقت پہ پہ پہنچا جائے کونین کے تاجدار آمنہ کلال کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ سپیشل ڈیوٹیز والے فرشتے ہوتے ہیں کچھ فرشتے صبح آتے ہیں کچھ شام کو آتے ہیں کچھ دن میں ڈیوٹی ہے کچھ نائٹ ڈیوٹی والے ہیں پھر ریپورٹیں بھی ترہ ترہ کی ہیں کچھ ریپورٹ سال کے بعد پیش ہوتی ہے شابان کے مہینے میں ایک ریپورٹ وزانہ صبح و شام اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ینام و لا ینبغی له این ینام تمہارا رب سوتا نہیں ہے سونا اس کی شان کے لائق نہیں ہے یرفع القستہ و یخفظہو وہی تمہارا رب ہے کسی کو انچے کر رہا ہوتا ہے کسی کو نیچے کر رہا ہوتا ہے قسمتیں وہ لکھ رہا ہوتا ہے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پھر آپ نے اشارت فرمایا یرفع ایلیہ عمل اللیلی قبل عمل النہاری و عمل النہاری قبل عمل اللیلی تمہارے دن کے عمال شام سے پہلے پہلے اللہ کی سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں اور تمہاری رات کے عمال اگلے دن سے پہلے پہلے پیش کر دیے جاتے ہیں یہ ڈیلی ریپورٹ ہے یہ ڈیلی ریپورٹ کب پیش ہوتی ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے یتعاقبون فیکم ملائکت اللیلی و ملائکت النہاری دن اور رات کے فرشتے تمہارے اندر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْأَسْرِ ایک طرف دن والے فرشتے اثر کے قریب قریب واپس جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں رات والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے فجر کے وقت رات والے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں دن کی ڈیوٹی والے آ رہے ہوتے ہیں ان کی آپس نے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں رب تو خود سب کچھ جانتا ہے نا لیکن پھر بھی فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے رب تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے بتاؤ نا فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون و ترکناہم وہم یصلون اے ہمارے رب کریم وہ آزم مارکیٹ کے تاجر لوگ بے شک مصروف تھے لاہور کے شہری بے شک مصروف تھے پاکستان کے باسی بے شک حالات کے مارے ہوئے تھے لیکن وہ تیرے بندے اتنے اچھے تھے جب ہم جا رہے تھے اثر کی نماز پڑھ رہے تھے جب واپس آ رہے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے سننے بہکی میں ایک پڑا خوبصورت اضافہ ہے پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب جو فجر اور اثر کی نماز پڑھ رہے تھے ہم ریپورٹ پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنے ان بندوں کو معاف فرما دے اپنے ان بندوں کو معاف فرما دے گوہ ہے یہ دسویں خصوصیت ہے کہ ہماری جو روزانہ کی ڈائری ہے وہ اسی کے وقت کے قریب قریب فرشنوں کی عدل بدل کا سلسلہ اور رب کے سامنے پیش ہونے کا سلسلہ اس لحاظ سے بھی ان دو اوقات اور خصوصاً اثر کی نماز اور اس وقت کی اہمیت واضح ہوتی ہے میرے محترم بھائیو آخری دو باتیں ارز کر کے میں آپ سے اجازت شاہوں گا ایک تو یہ توجہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب رب کے دیدار کا تذکرہ کیا تو یہ الفاظ کہے اگر ہو سکے تو وہ نماز جو طلوے آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ہے اس کے بارے میں شکست نہ کھانا کیا پتہ چلتا ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے کچھ لوگ اس میں ہار رہے ہیں کچھ لوگ اس میں جیت رہے ہیں اور کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اپنے صحابہ کو توجہ دلا رہے ہیں اگر تم رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو طلوے آفتاب سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے اسر کی نماز میں شکست نہ کھانا یہ ایک جنگ ہوتی ہے کبھی شیطان روکتا ہے کبھی نفس روکتا ہے کبھی دوست روکتے ہیں کبھی گاہک روکتے ہیں کبھی ڈیلنگ کرنے والے روکتے ہیں کبھی روپے اور سونے چانی کی رانائیاں روکتی ہیں کبھی نیم نرم گرم بشتر کے اندر روکتی ہے ان دو نمازوں کے وقت ایک جنگ ہوتی ہے ملازم تھکا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کالج سے واپس آتا ہے یونسٹی پڑھنے والا یونسٹی سے واپس آتا ہے پوری دنیا کو فکر ہوتی ہے پکڑو پکڑو اب بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے اب انگلیش پڑھنی ہے اب میت پڑھنی ہے اب فیزکس پڑھنی ہے اب بائیو پڑھنی ہے دنیا کی فکر لے کے گئے دنیا کی فکر اور سر پہ سوار ہو جاتی ہے اس فکر کے اندر بہت سارے لوگ جنتوں کے سودے ہار بیٹھتے ہیں کہا صحابہ ہو سکے تو ان دو نمازوں کے بارے شکست نہ کھانا نہ ہارنا ذہن میں رکھنا کہ کوئی جنگ ہے جو ہمیں ان دو نمازوں سے محروم کرنا چاہتی ہے اور تم اس پہ فتح پا لینا کامیاب ہو جانا میرے محترم بھائیو اگر اس کے اندر ہار گئے تو کتنی بڑی ہار گیارویں بات اس حوالے سے یاد رکھیں کونین کے تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام کی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے تو کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیو اور بزرگو میری دعا ہے اللہ ہمیں بری خبروں سے محفوظ رکھے بری خبروں سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے لیکن آمنہ کلال ایک مثال دیتے ہیں اس کی روشنی میں میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے اگر کسی کو اطلاع ملے کہ تمہارے گھر میں ڈاکو پڑ گئے مال بھی لے گئے سب کچھ لے گئے بیوی بچوں کو مار گئے اس کو کیسا جھٹکا لگے گا کیسی شاکنگ نیوز ہوگی اس کے لیے اور کس طرح وہ بچارہ زندگی سے مایوس ہو جائے گا بیوی نہ رہی بچے نہ رہے ماں باپ نہ رہے گھر بھی لٹ گیا دکان بھی لٹ کے لے گئے ان ڈاکو نے زندگی کا سرمایہ تباہ کر دیا اللہ کے پیغمبر پہ اگر ایمان ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے پھر ذرا اپنے دل کی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھو اور اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کو سنو کون این کے تاجدار آمنہ کلال فرماتے ہیں جس شخص کی اثر کی نماز رہ جاتی ہے میں تمہارا رب کا سچا پیغمبر کہتا ہوں وہ میرا امتی سمجھ لے کہ اس کا گھر بھی لٹ گیا اور اس کی دولت بھی لٹ گئی میں اس حدیث میں سوچتا رہا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس کی اثر کی نماز گویا کہ اس کا گھر بھی لٹ گیا اور اس کی دولت بھی لٹ گئی مطلب کیا ہے مجھے تو غور کرنے سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ جس طرح اللہ نہ کرے کسی کو خبر ملے کہ ڈاکو سب کچھ لوٹ کے لے گئے اور اس کو پریشانی ہوگی کل قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں انسان کھڑے ہوں گے اصل زندگی شروع ہوگی زندگی کا حساب شروع ہوگا اور اس کاروباری کو بزنس مین کو ملازم کو سٹوڈنٹ کو باپ کو بیٹے کو وہ نماز یاد آئے گی جو اس کی ایک اثر کی رہ گئی تھی کسی وجہ سے تو اس کو بھی اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا دنیا میں اس شخص کو ہوگا جس کا سب کچھ لوٹ گیا پھر اسے احساس ہوگا کہ اثر کی نماز ایک میری نماز رہ گئی تھی میرا تو گویا سب کچھ لوٹ گیا اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا بارمی اور آخری بات میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں یاد رکھئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سی بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے من ترک صلاح العصری فقد حبیت عاملہو جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمال ضائع ہو گئے شارہین حدیث لکھتے ہیں اور اس بندہ فقیر کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چونکہ یہ تو ریپورٹ کے پیش ہونے کا وقت ہے اور ریپورٹ یہ پیش ہو گئی کہ غیر حاضر اہم ترین وقت کے اندر مسجد سے غیر حاضر تو اگر اس نے اس دن کی نماز چھوڑی تو اس دن کے عمال ضائع ہو گئے اور شارہین حدیث لکھتے ہیں اگر ساری ہی زندگی وہ اثر کی نماز چھوڑتا رہا تو اس کی ساری زندگی کے عمال ضائع ہو گئے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں میں آپ سے التماز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس نماز کی خصوصاً فکر کرنی چاہیے اور سب نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی بیوی بچوں کی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اس سے کہیں زیادہ جتنے ہمیں ان کی ڈگریوں کی سارٹیفکیٹس کی ان کی ٹیوشن کی ان کے بزنس کی ان کے فیوچر کی فکر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا یہ فرض ہے کہ گھر جا کے پوچھیں بیٹا اثر کی نماز پڑی تھی بیٹی اثر کی نماز پڑی تھی بہن اثر کی نماز پڑی تھی میرے عزیز اثر کی نماز پڑی تھی سب نمازوں کا حساب لیں اور بالخصوص الصلاة الوسطہ کا حساب لیں اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرمائے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آلیه وصحبه وسلم حضرات یہ جو خطب جمع اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور جو اس کے اندر احادیث آیات بیان کی ہیں یہ ساری الحمدللہ اللہ تعالی جزائے خیر دے مسجد اسحاد کے منتظمین کو ان کی محبت اور تعاون سے وہ چھوٹی کتاب کی شکل میں چھپی ہوئی باہر موجود ہوگی آج کے جمع لکھ ہوا کتابی شکل میں موجود ہے اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ پو حاصل کریں خود بھی مطالع کریں ہو سکے تو گھر والوں کو بٹھا کے ان کو سامنے اکٹھے بیٹھ کے سٹڈی سرکل بنائیں ان کو بھی بڑھائیں کہ یہ نمازوں کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے اسی نیت سے الحمدللہ ہم نے اس کو پبلش کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ وہ کام ہوا ہے تو آپ نے اس کو حاصل بھی کرنا ہے مطالع بھی کرنا ہے جس نے لکھا جس نے چھاپا اور جس نے اس معامل محبت کی ان سب کے لئے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ان سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے اور ان کی اور اس بندینہ چیز کی یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم ولا آل إبراہیم انکہ حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين